بھارت کیوں ہو جائے وہاں پاکستان کیوں جائے بھارت بھارتیہ ٹیم وہاں پہ کیوں جائے مجھے آپ کوئی آنسر کر دیجئے کیونکہ وہاں سیفٹی کے کنسرن ہیں سنان کے ہر بجن سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں جائے بھائی پاکستان سنگھ صاحب یہ کھالا جی کا وارہ نہیں ہے آپ کے کہ آپ جب مرضی دل کریں جائیں گے نہیں جائیں گے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور امبریلا جو اوپر ہے وہ آئی سی سی کی ہے اور آئی سی سی بتائے گا کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اب دوزارت تیس ورلڈ کپ میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز اتنے ہی آپ کو ہے جتنے ہمیں ہے ٹھیک ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بھائی آپ ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں اس کو اس کونٹیکس میں لے کی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجبور کیا ہے اب آپ ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کرتار پور کھلتا ہے ہر روز کتنے جو آپ کے لوگ ہیں جو سکھ بھائی ہیں ہمارے وہاں پہ آتے ہیں واپس جاتے ہیں کبھی کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کا انسیڈنٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا جب سے پاکستان اور انڈیا الادہ ہوئے آپ لوگ یہاں آتے ہیں ہر سال اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ مناتے ہیں اور واپس جاتے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اپنے آپ کو دیش وقت ثابت کرنے کے لیے پاکستانیوں کو برا کہنا چھوڑ دو آپ ایک چیز نوٹ کریں انڈیا میں جیسے سکھ ہے ہر بلجن سنگھ یا مسلمان ہیں وہاں کے عرفان پتھان کو لے لیں محمد شمی کو دیکھ لیں یہی اس طرح کے شہدہ پون والد بیان دیں گے خود کو دیش وقت ثابت کرنے کے لیے ان کی مجبوریہ اس طرح کے بیانات دینا اب وہاں پہ اتنے کرکٹ کے گریٹ گزرے ہیں سنیل گواس کریں کپل دیو ہیں سارو کنگولی ہیں راہول ڈریفرڈ ہیں کسی سے آپ اس طرح کا بیان کبھی سنیں وہ آپ کو کہتا ہوئے نظر آئیں گے ہم نے دوزار چار میں ٹور کیا اتنی ہسپیٹیلٹی ملی اور ہمیں وہ انبائس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر موقع ملتا ہے تو دوبارہ بھی جائیں گے اور ہماری ٹیم کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے ان کو اس طرح کے ہسپیٹیلٹی کہیں ہی اور سے نہیں ملے گی یہ بندے بار بار اس طرح کے بیان دیتے ہیں خود کو دیش وقت ثابت کرنے کے لیے سکھ بائیوں سے پوچھیں جو سکھ بائی ہر سال یہاں پہ آتے ہیں جو کرتار پور صبح آتے ہیں شام کو واپی جاتے ہیں ان سے پوچھیں ہسپیٹیلٹی کا اور خود بھی آپ جب انڈیا سے باہر چلے جائیں تب آپ کامران اکمل کو بھی جپیئیں ڈار رہے ہوتے ہیں شوے بکتر کو بھی جپیئیں ڈار رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اتنی اتنی بڑی جو ہے وہ گراؤن میں گالییں دیتے ہیں آج آپ اس کو دوست مانتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو نہ بڑھائیں دوسری طرف بات یہ ہے کہ جب انگلینڈ کے کھلاری یہاں پہ آتے ہیں نیوزی لینڈ کے آتے ہیں اسٹیلیا کے آتے ہیں تو بھئی آپ کے انڈیا میں آپ رین نیوزی لینڈ جانا چاہتا ہے تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ آپ سے بڑی بہتر ہے اگر وہ لوگ جو ہے یہاں پہ آگے کمفرٹیبل ہیں تو بھئی آپ کیا پدی اور پدی کا شوربہ یہ والی باتیں بند کریں ان کی جو زندگی ہے وہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے شہری کی زندگی آپ سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے آپ اپنے آپ کو خود ہی ویلیو دینا بند کر دیں یہ والی جو آپ کی دکان ہے یہ نہیں چھمکے گی یہ جھوٹ پہ مبنی ہے تو لوگوں کو سچ بتائیں جو بات ہے آپ کی جو دوزار سترہ کی چیمپنین ٹرافی والے بیانات پہ ہوئی تھی آپ دوبارہ اس طرح کے بیانات پہ آگئیں آپ اس سے کچھ سیکھیں اپنی جو